تو مائی ڈیئر فرینڈز ٹوڈے آئی ایم سو ایکسائٹڈ اور وہ اس لیے کہ آج ہم آپ کو میک کورپرائٹنگ سسٹم کو ڈاؤن کریٹ کرنے کا ایک بالکل نیا سیمپل اور یونیک طریقہ بتائیں گے ایک ایسا طریقہ جس میں نہ تو ہم اپنے ڈیٹا کو سیف کرنے کے لیے کسی دوسری ڈرائیو پہ بیک اپ کریں گے یعنی we don't need any external hard drive for ڈیٹا بیک اپ اس کے علاوہ ہم اس طریقے میں کسی دوسرے ایپل کیمپیوٹر کا استعمال بھی نہیں کریں گے یعنی we don't use apple configurator 2 in this method اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس طریقے میں اپنے میک کی انٹرنل ہارڈ ڈرائیو کو سیرے سے فارمیٹ ہی نہیں کریں گے یعنی no data loss at all اور یہ تمام کام نہ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے میک کے آپریٹنگ سسٹم کو سکسیسفلی ڈاؤنگریڈ کریں گے is that not cool friends اس ویڈیو میں ہم اپل سلیکون میک کو میک کوئس مونٹری سے میک کوئس بکسر میں ڈاؤنگریڈ کریں گے لیکن آپ سیم اسی طریقے کو فالو کر کے اپنے انٹل میک کو بھی میک کوئس بکسر یا پھر اپل کے کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم میں ڈاؤنگریڈ کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ کا میک ڈاؤنگریڈ ہونے والے اپریٹنگ سسٹم کو سپورٹ کرتا ہو اینیوے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اپنے اپل سلیکون میک کو میک کوئس مونٹری سے میک کوئس بکسر میں ڈاؤنگریڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپسٹور سے میک کوئس مونٹری کو ڈاؤنگریڈ کرنا ہے ییس ییس آئی نو کہ ہم نے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میک کوئس بکسر میں ڈاؤنگریڈ کرنا ہے لیکن بیلیب می وی نیڈ دیس انسٹالر فار دس پرپرز اینیوے جب میک کوئس مونٹری کا انسٹالر آپ کے میک میں ڈاؤنگریڈ ہو جائے تو آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیئے گے لنک کی مدد سے میک کوئس بکسر کے انسٹالر کو بھی ڈاؤنگریڈ کر لینا ہے اگر آپ نے ان دونوں انسٹالر کو پہلے سے ڈاؤنگریڈ کر رکھا ہے تو آپ فیل فری ہو کر انہیں بھی یوز کر سکتے ہیں جب یہ دونوں انسٹالر آپ کی میک کے اپلیکیشن فولڈر میں آ جائیں تو آپ نے ایک کم سے کم 16 جی بی کی ایمٹی یویس بی ڈرائیو کو لے کر اپنے میک کی یویس بی پورٹ میں لگا دینا ہے جب آپ کی یویس بی ڈرائیو ماؤنٹ ہو جائے تو آپ نے اسے میک ویس ایکسٹینڈر جنرل میں فارمیٹ کر لینا ہے اس کے لیے آپ اپنے ڈیسی اٹلٹی کی اپ کو اوپن کریں اور اس سائیڈ بار سے اپنی یویس بی پہ وائٹ کلک کر کے ایریز پہ کلک کر دیں اب آپ اپنی یویس بی کو میک ویس ایکسٹینڈر جنرل میں فارمیٹ کر لیں جب آپ کی یویس بی ڈرائیو فارمیٹ ہو جائے تو آپ نے اپنی یویس بی فولڈر سے ٹرمینل کی ایپ کو اوپن کرنا ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ٹرمینل کمانڈ کو کوپی کر کے اپنی ٹرمینل ایپ میں پیسٹ کر دینا ہے ہٹ دہ انٹر اور ریٹن کی اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈمن پاسوارڈ ٹائپ کر کے انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دینا ہے لاسٹ میں آپ اپنے کی بورڈ کی وائی کی کو پریس کریں اور انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دیں یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا اور اس پروسس کے اختتام پہ آپ کے پاس میک ویس مانٹر کی بوٹبل یویس بی ڈرائیو کریئٹ ہو جائے گی اب آپ اپنے اپلیکیشن فولڈر اور اپنی یویس بی ڈرائیو کی ونڈو کو سائیڈ بر سائیڈ اوپن کریں سب سے پہلے تو آپ میک ویس بکسر کے انسٹالر پہ وائیٹ کلک کر کے شو پیکیج کونٹنٹ پہ کلک کر دیں اس کے بعد کونٹنٹ فولڈر کو اوپن کریں یہی پروسس آپ نے اپنی یویس بی ڈرائیو میں ریپیٹ کرنا ہے یعنی میک ویس بی ڈرائیو کے انسٹالر پہ وائیٹ کلک کر کے شو پیکیج کونٹنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کونٹنٹ فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اب اپنی یویس بی ڈرائیو سے اس شیئرد سپورٹ کے فولڈر کو ٹیلیٹ کر دیں اپنی ریسائکل بین کو بھی امٹی کر لیں اس کے بعد آپ نے میک ویس بکسر کے انسٹالر سے شیئرد سپورٹ کے فولڈر کو کوپی کر کے اپنی یویس بی ڈرائیو میں پیسٹ کر دینا ہے یہ میک ویس بکسر کا مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے اور ایک 12GB سے اوپر کی ہیوچ فائل ہے اس لیے یہ کپی میں تھوڑا ٹائم لے گی یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا چلوں جب آپ میک ویس مانٹر اور بکسر کے انسٹالرز کو ڈاؤن لوڈ کر چکے تو آپ پہلے انہیں کسی دوسری ڈرائیو یا لوکیشن پہ کاپی کر لیں تاکہ وہ بعد میں بھی آپ کے کام آسکیں اس کے بعد آپ نے اپنے اپلیکیشن فولڈر کو دو سپریٹ ونڈوز میں سائیڈ بس سائیڈ اوپن کر لینا ہے ایک ونڈو میں آپ میک ویس بکسر کے انسٹالر پہ رائیٹ کلک کر کے شو پیکیج کونٹن کو سیلیک کر لیں اور دوسری ونڈو میں میک ویس مانٹر کے انسٹالر پہ رائیٹ کلک کر کے شو پیکیج کونٹن پہ کلک کر کی کونٹن فولڈر کو اوپن کر لیں اس کے بعد آپ میک ویس بکسر کے شیئر سپورٹ فولڈر کو میک ویس مانٹر کے شیئر سپورٹ فولڈر سے ریپلیس کر لیں اور فولڈر ریپلیس کرنے کے بعد آپ میک ویس مانٹر کی بوٹ ابل یویس بی ڈرائیو کر کر لیں اس سے آپ کا بوٹ ابل یویس بی ڈرائیو کر ہونے کے بعد شیئر سپورٹ فولڈر کو یویس بی میں کاپی کرنے والا ٹائم بچ جائے گا جب شیئر سپورٹ کا فولڈر آپ کی یویس بی ڈرائیو میں کاپی ہو جائے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیس 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 کو اپن کر نا ہے اور اس دفعہ سب سے پہلے تو اس ویو سے شو آر ڈیوائس کو سیلیک کر لیں اس کے بعد آپ اپنی SSD کی کنٹینر ڈیس کو سیلیک کر یں اور اس پلس والیم کے آئیکن پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ اس والیم کو کوئی بھی نام دیکھ کے ایڈ بٹن پہ کلک کر دیں and that's all ڈیس ڈیس ڈیوٹی کی آپ کو کلوز کریں اور اپنے میک کو ری سٹارٹ کر لیں جیسے ہی آپ کو اپنا سٹارٹ اپ ساؤنڈ سنائی دیں آپ نے اپنے ایپل سلیکون میک کے پاور بٹن کو پریس کر لینا ہے اور تب تک پریس رکھنا ہے جب تک آپ کو لڈنگ سٹارٹ اپ اپشن لکھا ہوا نظر نہیں آتا اس کے بعد آپ اپنے پاور بٹن کو چھوڑ دیجئے اگر آپ یہ پروسس اپنے انٹل میک پہ کر کو سیلیک کر کنٹینیو بٹن پہ کلک کر دیں آپ کا میک یویس بی ڈرائیو سے بوٹ ہونا شروع ہا جائے گا چندی سیکنڈ میں آپ کے سامنے میک ویس مانٹر کا انسٹالر آ جائے گا don't worry basically یہ انسٹالر شیر کی خال میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے یعنی میک ویس مانٹر کی شکل میں میک ویس بکسر ہے آپ نے یہاں کنٹینیو بٹن پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ انسٹالر یہاں پہ نظر نہیں آتا تو آپ ریکووری وینڈوز سے انسٹال میک ویس مانٹر پہ کلک کر کے یہاں تک پہ اس کے بعد میک اوپ ریڈنگ سسٹم کو اس ڈرائی میں انسٹال کر لینا ہے اگر آپ اس انسٹالیشن کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک پہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اینیوی کچھ دیر بعد میک کو اپنے میک پہ انسٹال کر لیا ہے لیکن تھوڑا ٹھہر یہ ابھی کچھ کام باقی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے میک مانٹری کی ہارڈ ڈرائیو میں جانا ہے اور اپنے تمام ضروری ڈیٹا کو میک مانٹری کی ہارڈ ڈرائیو سے میک ویڈ بک سر کی ہارڈ ڈرائیو میں کوپی کر لینا ہے ڈیٹا کوپی کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپ ہیں اگر آپ میک ویس بک سر کے ساتھ میک ویس مانٹری کو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایس فائن آپ ان دونوں آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف آپ میک ویس بک سر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیس یوٹلٹی کی ایپ کو اپن کیجئے اور اس دفعہ میک ویس مانٹری کے والیم کو سیلیٹ کر کے اس مائنس آئیکن پہ کلک کر دیں یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس ڈیلیٹ بٹن پہ کلک کر دیا تو نہ صرف میک ویس مانٹری آپ کے میک سے ڈیلیٹ ہو جائے گی بلکہ اس ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ شور رہے ہیں تو آپ اس ڈیلیٹ بٹن پہ کلک کر دیں جیسے ہی آپ اس ڈیلیٹ میک میں بینا ڈیٹ لاز کی بینا کسی دوسرے میک کی سپورٹ لیے اپنے میک کے آپ ریٹنگ سسٹم کو ڈاؤن گریٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ نیا میتر پسند آیا ہوگا آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ دوسری چند یونیک ویڈیوز کی طرح اس میک یا آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے ہوش رہیے اور ایمز لرننگ دیکھتے رہیے تینک یو سو مچ پار واشنگ ہمی نائز ڈی موسیقی